اور آج جب بھارت اور چین کی سینہ کے بیچ ایل ایسی پر دسویں راؤن کی بات چل رہی تھی تب وہاں سے آٹھ سو کلومیٹر دور ریگستان میں ایسا توفان اٹھا تھا میرے پیچھے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس ملٹری آپریشن میں چین کے ساتھ پاکستان کے لیے ایک بہتی بڑا میسج چھپا ہوا ہے اس لیے آج ایل ایسی کی بھی بات کریں گے اور پاکستان سے لگے بورڈر کی بھی بات کریں گے دیکھیں پاکستان کے بورڈر کے بہت قریب سے یہ گراؤنڈ ریپورٹ اس میں ایریا کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے می سیونٹین می فائیو ہیلیکاپٹر سے بھارتی سینہ اور یو ایس آمی کے جوان ایک سار ایک ایک کر کر سلدہ کر رہے ہیں تاکہ ایریا کو ڈومینیٹ کر سکے جہاں ایک طرف می سیونٹین می فائیو سے سلدنگ کی جا رہی ہے تو وہیں بھارتی وائی سینہ کے گلیڈیٹرز چاروں طرف سے کومبیٹ ایئر پیٹرول کر رہے ہیں ایل ایسی پر چین کو سائیڈ لائن کرنے کے بعد ایک اور بورڈر پر بہت تھلچل ہو رہی ہے ایل ایسی پر تو گولی نہیں چلی لیکن یہاں پڑے بڑے گولے داگے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے بورڈر سے صرف سو کلو میٹر دور نقشے پر دیکھئے یہاں ہے راجستان کی مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج پاکستان کا بورڈر یہاں سے صرف سو کلو میٹر دور ہے میپ سے پھر لوٹتے ہیں میدان پر اس وقت مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج پر بھارت کی سینہ بھی ہے اور ساتھ میں امریکی فوج بھی دونوں فوج یہاں خاص مقصد سے ہی کھٹا ہوئی ہے بھارت اور امریکہ کی آرمی ساتھ میں لڑنے کی پریکٹس کر رہی ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ اس وار ایکسسائز کا نام ہے یدھب بھیاس یہ تصویر اس سمیں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج کی ہے یو ایس آمی اور بھارتے سینہ ایک ساتھ سٹرائیکر میں بیٹ کر یا فائر کر رہے ہیں بی ایم پی سے فائر کیا جا رہا ہے اور اس کو مونٹر کیا جا رہا ہے یہ ایکسسائز بہت مائنوں میں خاص ہے یہاں کون کون سے بھارت کے ٹینک ہے امریکہ کی کون سی بختر بندگاری ہے کون کون سے ہیلیکاپٹر یہاں منڈرہ رہے ہیں اور انڈین آرمی کی کون سی فورس امریکہ کی کس فائٹنگ یونٹ کے ساتھ پریکٹس کر رہی ہے یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے پہلے اس کیمسٹری کو سمجھئے ایک طرف بھارت نے چین کو ایل ایسی پر اپنی ملٹری ڈپلومیسی سے سٹ کر دیا ہے وہیں بھارت کی دوسری ملٹری ڈپلومیسی دیکھئے امریکہ کے نئے پاور سینٹر کے ساتھ بھی بھارت کی ڈیفنس پارٹنشپ مضبوط ہے مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن اسے دیکھنے سے پہلے بھارت اور امریکہ کی ڈیفنس پارٹنشپ کے بارے میں امریکہ کے میجر گیریسن کو ضرور سنیے ہم سے بات کرنے کے لیے شکریہ یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ ہم بھارتی سینٹر کے ساتھ یہاں ٹریننگ کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بھارت سے بہت کچھ سیکھا جاستا ہے اور یہاں ہم نے بھی بہت سے انوبافت ساجہ کی ہیں میجر گیریسن اس یونٹ کا حصہ ہے جو امریکہ میں گوست برگیٹ کے نام سے جانی جاتی ہے جو تب بیاس میں امریکہ اس بار خاص اپنی بختربند گاڑی سٹرائیکر بھی لے کر بھارت آیا ہے سٹرائیکر اس برگیٹ کو بھوتیا برگیٹ کہا جاتا ہے یہ بھارتی سینہ اور یو ایس آمی کا ساجہ یکدھا بھیاس ہے یہ یو ایس آمی کا سٹرائیکر ہے ون ٹو سٹرائیکر برگیٹ کومبیٹ ٹیم کا یہ حصہ جس میں نو پلس تین کی سنکھیا میں پورا کرو میمبر شامل ہے سٹرائیکر ایک بختربند گاڑی ہے جس میں آٹھ پائیے ہوتے ہیں جس میں نو سینک بیٹھتے ہیں سولہ ٹن کی اس گاڑی میں تیس ایم ایم کی گن لگی ہے نیٹورٹ سینٹرک وارفیر میں یہ دنیا کا سب سے آدھونک انفینٹری کومبیٹ ٹویکل مانا جاتا ہے یہ ایک طرح سے بیٹل فیڈل میں لوکل کمانڈ سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے دوہزار ایک میں سیرہ میں شامل ہونے کے بعد امریکہ ان کا استعمال اراک، افغانستان اور سیویا میں کر چکا ہے امریکہ کے پاس ایسی قریب ساڑھے چار ہزار بختربند گاڑیاں ہیں ہم گوسٹ برگیڈ ہیں یہ نام ہمیں اپنی پہلی ڈپلائمنٹ سے ملا ہے جب ہمیں دوہزار تین میں پہلی بار یہ بختربند گاڑی سٹرائکر ملی تھی ہم اراک میں تینات ہوئے تھے تب ہمیں یہ نام ملا کیونکہ اس سٹرائکر وحیکل کے ساتھ ہم بہت خاموشی سے دشمن کے لاخے میں جاتے تھے اور انہیں آسانی سے ہرا دیتے تھے بھارتی سینہ کے انفینٹری کومبیٹ وحیکل اور یو ایس آمی کے سٹرائکرز دراصل یہ وہ بختربند گاڑیاں ہیں جو کی دشمن کے کھیمے میں گھس کر دشمن کو دھست کرنے کی پوری طرح سے قابلیت رکھتی ہے اور یہی ملیٹری کوپریشن اور ساتھ میں کاؤنٹر انسرجنسی کاؤنٹر ٹیریسٹ آپریشن میں ایک بہت نرنائک موڈ ہے یہ سٹرائکر وحیکل ہے اس میں ٹویل پوائنٹ سیون کی گن لگی ہوئی ہے سیون پوائنٹ سکس تو اینٹی ایرکرافٹ رول میں اس کو بخو بھی نبھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایڈوانس گرنیڈ لانچر اس میں لگا ہے یہی نہیں بلکہ اس میں کل ملا کے تھری پلس نائن کی فارمیشن میں یو ایس آمی کے جوانوں کی تیناتی ہے کمانڈر لوڈر اور گنر ان تین کے ساتھ ساتھ ٹھیک پیچھے کی طرف یہ بکتربند گاڑی ہے اور اس میں آسانی سے قریباً نو کی سنکھیا میں جوانوں کی پوری بیٹل لوڈ کے ساتھ تیناتی کی جاتی ہے یہ ایٹ ویل اس میں ہے اور اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے یہ پوری طریقے سے آمڈ ہے اور کومبیٹ آپریشن کے لیے بہت ہی کارگر ہے افغانستان ایراک میں اس کا پوری طرح سے استعمال کیا گیا اور خاص طور پر یو ایس آمی نے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہر چنواتی کا سامنا کیا اور یہی وجہ ہے کہ اس بار سٹرائکرز کو لے کر آئے ہیں سٹرائکر کو امریکہ پہلے بھی بھارت لا چکا ہے امریکہ اور بھارت کی ایکسرسائز پچھلے سولہ سالوں سے ہو رہی ہے اور سٹرائکر کا اس میں شامل ہونا بتاتا ہے کہ دشمن کے علاقے میں تیزی سے گھسنے والی رڑنیٹی پر دونوں کیسے ایک دوسرے سے انبھاو بانٹ رہے ہیں اس سمیں ون ٹو سٹرائکر کومبیٹ ٹیم کا حصہ ہے جو کی الگ الگ جگہ پہ جنہوں نے سرف کیا اور اسی لیے جو جو جوان اس کے اندر ہے وہ پورے بیٹل لوڈ کے ساتھ ان کی یہاں پر تیناتی کی گئی ہے تاکہ آپریشن کیاپیلیٹی کے ساتھ یہاں پر ہر چنواتی کا سامنا دونوں دیش ایک ساتھ کر سکے سٹرائکر کے ساتھ یہاں بھارت کی کون کون سے لینڈ ویپن سسٹم ہے وہ بھی دیکھ لیجی امریکی سٹرائکر کے ساتھ یہاں بھارت کے ٹی نائنٹی ٹائنک ہے اور بی ایم پی فنٹری ویکل بھی ہے دونوں ہی اس وقت بھارت کی سٹرائک کور کی سب سے بڑی طاقت ہے زائریک سٹرائکر کا اس میں بڑا رول ہے جو بھارت کی ہی بختر بند کاریوں کے ساتھ مل کر یدہ بھیاز کر رہا ہے ٹی نائنٹی اور بی ایم پی کے دیج اس کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ بھارت اور امریکہ کیسے مل کر ایک آپریشن کو انجام دے سکتے ہیں یہاں پر سب طرح کے آدھورک ہتھیاروں کا دونوں دیشوں کی سیناؤں نے استعمال کیا ہے جس میں کی سٹرائکر بی ایم پیز چینوکس اور سب طرح کے آپ نے ایپٹرز کو واٹیسپیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے سب طریقی ٹیکٹیکل لیول ڈریلز ہوئی ہیں جو کی چھوٹے لیول سے لے کے پورے ابھی کامبٹ ٹیم کمائنڈ لیول سکیے ڈریلز پوری کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی سمیں ضرورت پڑھنے پر کسی بھی جگہ دونوں دیشوں کی فوج کو سنیوک طروپ سے استعمال کیا جا سکے اس سمیں اس ایکسائز کی پوری مونیٹرنگ لورس کے ذریعے کی جا رہی ہے چوبیسو گھنٹے اس کو پوری طریقے سے مونیٹر کیا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف ٹی نائنٹی بھیشم ٹینک ہر این پیز فائر کر رہے ہیں دراصل یہ دشمن کو پوری طریقے سے انگیج کرنے کی یہ کاروائی ہے جس میں جو مین ایریا ہے جہاں پر اینیمی چھپا ہوا ہے اس کو ایک ایک کر کے پوری طرح سے دھوست کیا جا رہا ہے جو یوے ویز ہیں اس کے ذریعے مونیٹر کیا جا رہا ہے خاص طور پر یہ پورا علاقہ چالیس کلومیٹر کی ریج کو مونیٹر کرنے کے لئے لورس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس سمیں بھارتی سینہ اور یوے س آمی کے ٹروپس ہیں وہ آگے کی طرف ہیں اور ایکسائز یدہ بیاس میں بھارتی سینہ کی 11 جکریف تو وہیں یوے س آمی کے 12 سٹرائکا بریگیٹ کومبیٹ ٹیم اس میں حصہ لے رہی ہے دونوں دیش ایک ساتھ ملیٹری کورپریشنز کے تحت کوئی بھی اگر انیمتہ ہوتی ہے یا کوئی انیمی کو انگیج کرنا ہے تو اس کے لئے تیار رہ سکے اور یہی وجہ ہے کہ اس سمیں لائن آف ایکچول کنٹرول سے لے کر ساؤت وارٹر سی تک ہر جگہ بھارتی سینہ کا بھارتی نو سینہ کا ڈومیننس ہے اور یہ تصویر اس میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج کی ہے راشت دھج لے رہا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف یوے س آمی کے سٹرائکا بھی لگاتار فائر کر رہے ہیں اور یہ تصویر بتاتی ہے دکھاتی ہے کہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لئے یہ دونوں دیش پوری طریقے سے سکشم اور تیار ہیں دراصل یہی آپریشنل کیپیبلیٹی ہے اور اسی کو مانیٹ کرنے کے لئے لارس سے چوبیسو گھنٹے اسے مانیٹر کیا جا رہا ہے ایکشن بہت زیادہ امریکہ صحیح خریدا گیا ہیلیکاپٹر اور اس وقت یہ ایک جیپ کلے کر فرنٹ پر پہنچ رہا یہ سپیشل پورس کا اٹیک اور اس میں چنوک کا استعمال کیا گیا ہے یہ بھارتی وائیو سینہ کے چنوک ہیلیکاپٹر سے اب جو جیپ ہے سٹرائکرز کی یعنی ون ٹو سٹرائکر بریگیٹ کومبیٹ ٹیم کی اس جیپ کو یہاں لاکر انڈک کیا جا رہا ہے چنوک جو کہ ڈبل راؤٹر ہے اور کل ملا کے ایک ساتھ 35 جوانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ لے جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ 10 ٹن اس کی کیرنگ کیپسٹی ہے اور اسی لیے پورے لوڈ کو کیری کرتے ہوئے چنوک ہیلیکاپٹر اب جو پیرا ایس ایف کے جیپ ہے اس کو نیچے رکھ رہا ہے اس پہ جوان اور ساتھ میں پورے آپریشنل کیپیبلیٹی کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد ایریا ڈومیننس کریں گے چنوک بہت ہی سپیشل ہیلیکاپٹر ہے یہ ایک ٹینٹم روٹر والا ہیلیکاپٹر ہے جس میں آگے اور پیچھے دونوں طرف روٹر یعنی پنکھے لگے ہوتے ہیں امریکہ سے خریدا گیا چنوک دنیا کا سب سے آدھولک مالوہ ہیلیکاپٹر مانا جاتا دیکھئے جب یہ ہمارے اوپر سے گزرا تو کتنا شاندار ترشی تھا اس کی طاقت کا اندازہ لگائی بھارت کے پاس اس وقت پندرہ چنوک ہیلیکاپٹر ہے یہ دس دن تک وزن اٹھا سکتا ہے یہ بیس ہزار خود کی اٹھائی تک آپ پرے کر سکتا ہے اس کی باڈی پوری طرح بلٹ ٹروپ ہے یہ ایک بار میں پوری کپنی موڑچے پر سیناب کی جا سکتا کی ایریا ڈومیننس کے لیے یہ بہت جالا ضروری ہے اور اسی لیے اس ایکسرائز میں جسے حالی کے دنوں میں 25 مارس 2018 میں بھارتی وائیو سینا میں انڈک کیا گیا چنوک ہیلیکاپٹر اس کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیا جا رہا ہے اس پیٹل فیلڈ میں نہ صرف سمینی اٹیک ہو رہا ہے بلکہ اپاچے ہیلیکاپٹر بھی لگاتار اوڑان بھر رہے جو چنوک کی افاظت کے لیے یہاں ایریا کور کرنے کے لیے ہے اپاچے ہیلیکاپٹر اور چنوک ہیلیف ہیلیکاپٹر سپرمشین بھارت نے 2019 پہنچا سے خریدی اپاچے جہاں 8 کلو میٹر رینج والی ہیل فائر مسائل سے لیس ہیلیکاپٹر تس تک وزن پاڑو تک پہنچا سکتا ان امریکی مشین کو رینے بھارت بھارت اور مضبوط ہوئی ہے اپنو سنائے اپنی ساجتاری ایک سیکھنے کو ملا ہے جیسے ہم ساتھ مل کر ایک مضبوط طاقت کیسے آپ کر سکتے ہیں تاکہ جب موقع آئے کوئی بھی آپ ہو کوئی بھی مشن ہو تو ہم کیسے اچھا کام کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں امریکی سینک بھارتی ہتھیار کا استعمال کر رہے ہیں اور بھارتی سینک ہمارا ہتھیار چلانا سیکھ رہے ہیں ایک بار پھر میدان کے بی چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دشمن کے علاقے میں گھس کر آپ کی کیسے پریکٹس ہو رہی ہے دو می سیونٹی بھی پرائیو ہیلی کافٹر آئے ہیں اور دونوں سے امریکی اور بھارت کی سپیشل فورس اتر اب پیٹل فیلڈ بے ہیلت جا رہی چاروں طرف گھیرابندی کر لی ہے اور گھیرابندی کرنے کے ساتھ ساتھ ایریا کو ڈومینیٹ کرنا ہی مین مقصد ہے یہ تصویر سامنے دیکھئے جہاں ایک طرف نیچے بھارتی سینہ کے جوان ہے می سیونٹی ہیلیکوپٹر ہے تو وہیں دوسری طرف اپاچ اٹیک ہیلیکوپٹر لگاتار ایریا کو ڈومینیٹ کر رہا ہے درستر یہ بھارتی سینہ کا وہ دم خم ہے جس کی وجہ سے چاہے لائن آف کنٹرول ہو یا پھر اس کے بار لائن آف کنٹرول ہر جگہ بہت بلندگی کے ساتھ کاؤنٹر انسرجنسی کاؤنٹر ٹیریس آپریشن کو انجام دینے کے لیے دونوں دیش ایک جٹ ہو کر کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکے یہ اس ابھیاز کا مین مقصد ہے یہ اسان کام بلکل نہیں ہے اس میں بہت ابھیاز چاہیے چاہے وہ ایر اسالٹ آپریشن ہو یا کوئی اور ہمیں ایک دوسرے کی ٹیکٹک سمجھ نی پڑتی ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پر دونوں فوج ایک ساتھ کام کر رہی ہے تاک وہ کامیابی سے اپنا کام انجام دیں بھارت اور امریکہ کے یوت امیسج پاکستان اور چین دونوں کو گیا ہے جب پینگ گانگ اور چشول کے پہلوں سے چین کی سینا لوٹ رہی تھی کب مہاجن فیل فائرنگ رینج پر بھارت اور امریکہ یدہ بھیاس کر رہے پوری طرح سے پلان یہ یدہ بھیاس آٹھ فروری کو شروع ہوا اور 21 فروری تک چلے گا بھارت اور چین کے بیچ ڈس